آپ سب کو نمشکار سپر بات سارتہ گورنمنٹ جا پوائنٹ یوٹیوب چینل آپ سبی لوگوں کا ہر دیکھ سواغت کرتا ہے یدی آپ اس چینل پر نئے ہیں چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن دبا کر کے رکھیں گے تو آپ کو نوٹیفکیشن مل جاگا اور آپ اسے شیئر کر سکیں گے چلیے خبروں کو شروعات کریں گے اس کے پہلے یدی آپ سبی لوگوں کو ٹیٹ سی ٹیٹ سپر ٹیٹ ٹی جی ٹی پی جی ٹی ایل ٹی جی آئی سی یوپی کانسٹیول خند سکھا دکاری یوپی ٹری پیل ایسی کی کسی بھی بھرتی پر اچھا کے اقزام میں نشطے سفلتا چاہیے تو آپ سارتہ گورنمنٹ جا پوائنٹ یوٹیوب چینل کا نوٹس جرور پر آپ تک کر سکتے ہیں اس نوٹس کے مادہم سے آپ سبی لوگوں کی سپلتا سرشت ہو سکے گی اور یدی آپ سبی بھائی بہن ہماری یاچکہ سے جننا چاہتے ہیں کیونکہ یہ مہتپون یاچکہ آپ سبی لوگوں کو یاچی لاب ست پرست دلا سکتی ہے جس طریقے سے کوٹ کی پیروی ہم لوگوں کی جل رہی ہے اور جس طریقے سے ابھی تک کی سنوائیاں ہوئی ہیں اس کے مادہم سے پورا یقین ہو چلا ہے کہ آپ سبی لوگوں کے لئے ایک بہترین اوسر ہے اور اس اوسر کے لئے آپ لاب اٹھانا چاہیں تو آپ سارتہ گورنمنٹ جا پوائنٹ یوٹیوب چلنے کے واتس اپ نمبر ستانوے کای سکتاریس تیرہ پچاسی پر سمپر کر کے ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں اور یاچی لاب کے لئے اپنے آپ کو سرکھت کر سکتے ہیں چلیے خبروں کو شروعات کر لیں گے آپ سبی لوگوں کو ساری اپ ڈیٹ دی جائیں گی بہت ساری بدیارتی کہتے ہیں سار آپ بہت بڑی بڑی ویڈیو بناتے ہیں تھوڑا سارٹ میں ویڈیو بنایا کریے تو کوشش وہی رہتی ہے لیکن مددے اتنے ہوتے ہیں سبھی لوگوں کو سبھی چیزوں کی سوچنائے چاہیے ہوتی ہیں اگر ایک آدھ دو سوچنائے چھوڑ جاتے ہیں دیارتی کہتے ہیں سار آج آپ نے اس کے بارے نہیں بتایا اس کے بارے نہیں بتایا اس لئے تھوڑی سی ویڈیو ہماری 20-22 منٹ کی ہو جاتی ہے لیکن آج کوشش کریں گے کہ فٹا فٹ نپٹا دیں 10 منٹ کا اندر چلی کے شروعات کھلیتے ہیں سرپرثم آپ سبھی لوگوں کو یہ دیکھنے کے لئے یہ ملا ہوگا کہ سارتہ گورنمنٹ جا پوائنٹ یوروپ چنل نے پی ٹی کے ریجلٹ آدھی کو لے کر کے جو سوچنائے آپ سبھی لوگوں کو دی تھی وہ اب آپ کے سممک ہیں اور اس کا انسر کی وغیرہ جاری کر دیا گیا ہے تو جو بدیار تھی اپنا بکلٹ اکلٹ رکھے ہیں اور رہی بات ریجلٹ کی تو ریجلٹ بھی اب زیادہ دور نہیں ہے کیونکہ ریجلٹ ابھی تک آ گیا ہوتا ہے لیکن یہ لوگ کبڑی کھیل دیئے تھے اس میں اسی لئے جو ہے ریجلٹ تھوڑا سا دیر ہو رہا ہے لیکن ریجلٹ آپ کو بہت جلدی اب جانے والا ہے ٹھیک نا مکر سنکرانتی کے پہلے پہلے آپ لوگوں کا ریجلٹ بھی جاری کر دیا جائے گا ٹینسل مت لیجئے ٹھیک ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے ڈیکلیئر ہو جائیں گی کیونکہ آپ کا ریجلٹ تو لگ بھگ آ ہی چکا ہے انسر کی آ گئی تو جاہر چاہتے ہیں اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کو یوپی ٹریپل ایسی کی مادیم سے بھرتیوں کا میلا دیکھنے کے لیے ملے گا جس میں کئی ساری ویکنسیز ہیں جو کی آپ کی ویڈیو کی ویکنسی ہوگی دوہزار اکسو بانوے پدو پر آپ کے لیکپال کی بھرتی ہوگی لیکپال کا ریجلٹ بھی بیدیارتیوں نے کئی بیدیارتیوں نے ہم سے سکھایا تھے کہ سارا لیکپال کا ریجلٹ بھی جاری کر آئے ہیں تو اس کے لئے بھی پریاست شروع ہو گیا ہے اور بہت جلدی جنوری تک آپ لوگوں کا پرنام جاری کرا لیا جائے گا اس کے لئے انشاند رہی ہے آپ سب لوگوں سے میں ایک گفیسٹ کرتا ہوں یدی آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل لوگ سے سسٹرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائے کر دیا کے لئے یوپی ٹیپل ایسٹی کے بیدیارتی بھی ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں ان بیدیارتیوں کو بھی ان ساری چیزوں کی اپ ڈیٹ دی جائے گی کیونکہ اس کے لئے جب کاری شروع ہوتا ہے تو اس کا پرنام آپ سب لوگوں کو میڈیا آدھی میں بھی دیکھنے کے لئے ملتا ہے امانداری سے کیا گیا پریاس کبھی بھی نصفل نہیں ہوتا ہے کئی سارے کمنٹس میں نے دیکھے تھے کل اپنی ویڈیو سے ایک مہانبھاو نے کہا تھا کہ مطلب خان صاحب زیادہ محنت کرتے ہیں چھات ریت کے لئے آپ صرف ویڈیو بناتے ہیں تو میں ان مہانبھاو سے کہنا چاہوں گا کہ ویسے تو انہوں نے اپنا کوئی نام نہیں لکھا تھا اس ورحی نام لکھے تھے اس ورح تو ہیں نہیں وہ لیکن ہاں اتنی چیزیں ضرور ہیں کہ میں ان مہانبھاو سے یہ عوض سے کہنا چاہوں گا خان صاحب سے جا کر پوچھو کہ سارتہ کون ہے وہ خود ہی آپ کو بتائیں گے سارتہ کون ہے اور کہاں تک کی پہنچ رکھتے ہیں چلی آگے بڑھیں گے آپ بات کریں گے آپ کے ٹی جی ٹی پی جی ٹی کیلئے تو ایک پریاس شروع کیا گیا تھا کہ ٹی جی ٹی پی جی ٹی میں 22000 سیٹوں کو ایڈ کر آیا جائے ٹھیک ہے نا تو 22000 سیٹوں کو ایڈ کرانے کے سمبند میں بہت سارے پریاس کیے گئے کافی سارے لوگوں نے پریاس کیے ایسا نہیں کہ یہ میرا اکیلے کا پریاس تھا لیکن اس مدعے کو جیونت رکھنے کی جو جیمہداری تھی وہ کیول اور کیول سارتہ گورنمنٹ جا پوائنٹ یوٹیوب چینل پر تھی واجہ یہ تھی کہ لوگ اس کو وسمیت کر چکے تھے 2021 کی ویکنسی کے بعد لوگ اگدم سائلنٹ ہو کر کے بیٹھ گئے کہ آرے اب تو کچھ نہیں ہونا ہے ٹھیک ہے نا جب تدر سچکوں کو دوبارہ بیتن جاری کیا گیا تھا تو لوگ اگدم سے ہوئے کہ آرے تو گورنمنٹ ہے بھائی گورنمنٹ سے کون جیت پائے گا لیکن کہتے نہیں ہیں کہ اکیلہ چنہ بھار نہیں پھوڑ سکتا ہے میں نے بھار پھوڑ کر کے بھی دکھا دیا کہ اکیلہ چنہ بھی بھار پھوڑ سکتا ہے اور ان لوگوں کا بیتن بھی رکھوا دیا ٹھیک ہے ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی سرکار نے دو ٹوک کر دیا بھائی ہم بیتن نہیں دے پائیں گے ہس پسٹ کر دیا اب ان کے پدوں پر نئی ویکنسیز آئیں گی ہمارے ان بیرزگار بھائی بہنوں کو اثر ملے گا جو کہ ہمارے کافی جو ہے سمویدن سیل استطیقیوں سے گزر رہے ہیں ہے نا چلیے آگے بڑھیں گے آپ کے ٹی جی ٹی پی جی ٹی کے اگزام ڈٹ کی تو اگزام ڈٹ ابھی مت لیجئے ابھی اگزام ڈٹ کے بھی سہم بات کریں گے تو جاہر سے بات ہے آپ لوگوں سے تکلیفوں کے سیوا اور کچھ نہیں ملنا ہے ٹھیک ہے نا اس لئے اگزام ابھی بھول جائیے ابھی اگزام کی تیاریاں آپ کرتے رہیے پڑھائی کرتے رہیے لیکن اگزام جو ہے آپ لوگوں کا اپریل میں ہی ہونا ہے مارچ میں تو کتے ہی نہیں ہونا ہے کیونکہ یو پی بورڈ کی پرچھا ہے جیسے پورو بیدیت آپ سبھی لوگوں تھا سولہ فروری سے میں نے کہا تھا نا پندرہ سولہ فروری سے سٹارٹ ہونے کی سل جاتی کب سے بورڈ پریچھائیں وغیرہ ہونی ہیں تو سولہ تاریخ سے بورڈ کی پرچھائیں سٹارٹ ہو رہی ہیں اور یہ پریچھائیں سماپت ہونے کے بعد ہوم نیشن اگزام نیشن شروع ہوں گے ہوم اگزام سٹارٹ ہونے کے بعد ان کا بھی کنارہ کیا جائے گا بھائی کچھا ایک سے لے کر کے 11 تک کے بیدیارتیوں کے اگزام ہوں گے ان ساری چیزوں کو ہونے کے بعد تب جا کر کے جو ہے بیدیالے خالی ملیں گے تب ہی سنٹر راج نیردھاریت ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے آٹھ ہزار سے ساڑھے آٹھ ہزار سے اوپر کے کے اندر بنائے گیا ہیں آپ کے کیول پریاغ راج میں تو جہر چیز بات ہے کہ ان پریستیتیوں میں آپ لوگوں کو میں بتانا چاہوں گا کہ یوپی بورڈ کے بعد ہی آپ لوگوں کی ٹی جی ٹی پی جی ٹی کی پریچھا سنبھاویت ہو سکتی ہے تیاریاں آپ سبھی لوگ کرتے لیے سارتہ گورنمنٹ جا پوائنٹ یوٹیوب چینل سسکرائب پہ لیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کے ٹی ای ٹی کے لیے ٹی ای ٹی کا جو بگیاپن ہے وہ فروری ماہ میں آنا سنسچت ہے آپ سبھی لوگوں کو یدی ایک سو چالیس کوششن تک کرنے ہیں ٹی ای ٹی میں سپر ٹیٹ میں تو آپ سارتہ گورنمنٹ جا پوائنٹ یوٹیوب چینل کا نوٹ ستہانوے کھائی سکتہالیس سرہ پچاسی پر پرابٹ کر سکتے ہیں آگے بڑھیں گے بات کریں گے آپ کے سپر ٹیٹ کی تو سپر ٹیٹ کا جو ایک کیس لگا ہے بی ایڈ بنای بی ڈی سی کا آج کا کیس بہت مہتپورن ہے لیکن آج فائنل ہونے کی سنبھاؤنا بہت کم ہے کیونکہ اس میں اتنے ادھک تر پرٹیسنر ہیں پرٹیسنر کوئی ایسا نہیں ہے کہ مطلب کوئی معمولی انسان ہے کئی پرائیویٹ سنسطان ہیں کئی سویم سے بھی سنسطان ہیں کئی آپ کی جو ہے مطلب بھی سبیدیالے ہیں کئی آپ کی سٹیٹ ہیں تمام لوگوں کی ساری باتیں سننے کے بعد ہی فیصلہ سرچت کیا جاتا ہے اور اس میں لگ بگ لگ بگ کیا ہنڈر پرسنٹ تیہ ہے کہ ان سرکار کی ہی بھی یہ ہوگی ٹھیک ہے نا جو ہمیشہ کا بیواد رہتا ہے کہ بیڈ اور ڈیلرڈ والے بیٹیسی والے بیدیارتی پریارٹی مانگتے ہیں کہ ہم کو پراتھنے کے پریارٹی دی جائے تو ایسی چیزیں تو پاسبل نہیں ہیں پھلال ٹھیک ہے اور رہی بات کہ اس کے پورو بھی بیڈ والے بیدیارتی پراتھنے سچھک کے طور پر نیوک تو ہوتے رہے ہیں اور پہلے ایک بیسسٹ بی ٹی سی کا کیس چلا کرتا تھا جس کے مادم سے بھی ساری چیزیں جو ڈیکلیئر ہوا کرتی تھیں اس لئے آپ سبھی لوگوں سے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ معاملہ کافی حد تک ڈیکلیئر کرے گا اور اس کے بعد یو پی ٹیٹ آدھ کی پرکریہ سٹارٹ ہوگی ٹھیک ہے نا تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو میں آپ سبھی لوگ گروچی دکھائیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ہی بنائی جاتی ہے اتنے سارے اپ ڈیٹس لے کر کے آنا اور ان کو جو ہے اپ ڈیٹ دے کر کے آپ سبھی لوگوں کی سمسچیاں کو لے کر کے جو ہے عدکاریوں کے سممک جانا دن بھر کی محنت اور اس کے بعد سمیں نکال کر کے آپ سبھی لوگوں کے لئے اپ ڈیٹ پورا ویڈیو بنانا یہ کوئی معاملی بات نہیں ہوتی ہے اس لئے آپ لوگوں کے صحیح ہوگی اپ ڈیٹ پیقشاں ہے اور اپ ڈیٹ پیقشاں ہم آپ سے کر بھی سکتے ہیں کیوں کیونکہ جب آپ کے بسواث پہ ہم کھرے اترتے ہیں جتنی بھی سوچنا ہے آپ سبھی لوگوں دیتے ہیں ست پر ست ست بیٹھتی ہے لوگ کہنے کو تو کچھ بھی کہیں اس میں کوئی دکت نہیں ہے یہ لوگ تند رہے کسی کو کچھ بھی بول سکتا ہے کوئی دکت نہیں ہے لیکن بس یہی چیزیں ہیں کہ ہمارا من جانتا ہے اور ہمارا اسور جانتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے آپ سبھی لوگوں کے لئے پریاس کیے اور کس طریقے سے پریاس کر رہا ہوں رہی بات آپ کے الٹی گریڈ کے ویٹنگ لسٹ کے لئے تو ویٹنگ لسٹ کی جو جمہداری تھی وہ لوگ سے وہ آئیوک پہ تھی کیونکہ 2018 کی ویکنسی انہوں نے ہی کمپلیٹ کر آئی تھی کمپلیٹ کیا بھی انکمپلیٹ ہے ہے نا تو انکمپلیٹ ویکنسی کو کمپلیٹ کرانے کے سمبند میں سچھا ندیسالے کی طرف سے بھی ان کو دساندردے جاری کر دیا گیا ہے کہ آپ اس برتی کو ہر حال میں فروری کے اندر کمپلیٹ کریے ٹھیک ہے تو پوری امید بند چکی ہے کہ آپ لوگوں کا کمز کم پانچ ویسیوں کی جو ویٹنگ لسٹ ہے وہ فروری ماہ تک دیکھنے کے لئے آپ لوگوں کو پرابط ہوگی ٹھیک ہے اور اہی بات آپ کے ٹی جی ٹی پی جی ٹی کے ویٹنگ لسٹ کی تو اس کی بھی جانکاری پورا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے اور یہ ڈیٹا آپ لوگوں کا سترہ تاریتہ کے اگھٹھا کیا جائے گا ٹھیک ہے سترہ جنوری تک یہ ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا ٹی جی ٹی پی جی ٹی دوزار اکیس کی ویٹنگ لسٹ کی ٹھیک ہے اس کے بعد جو کرم سے رہیں گے جو بیدیارتی جتنی جو کٹیگری کریں گے جو میریٹ میں آتے رہیں گے ان بیدیارتیوں کو تطکہ لی جو ہے نیوکتی پلت دینے کا جو پرابطانے ساری چیزیں پینل وغیرہ ریلیس کی جائیں گے ٹھیک ہے نا اور اس بار تھوڑا سا اس پہ بورڈ کے سچیو اور ادھش مہدے کا بھی دھیانا اکرسد کرنے کا میں نے پریادت نہیں کیا تھا کہ ای ویس کے ریجرویشن کا کہیں بھی اُل لیک نہیں ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ بیدیارتی اگر کہیں پہ مطلب جاتے ہیں تو ای ویس کی سیٹ پہ اٹک جاتے ہیں جلا بیدیارتی ان کے نیوکتی پتر کو دینے میں بھی ہلاکان ہو جاتے ہیں کہتے ہیں بھائی ہم اس کٹیگری کندرگرد نہیں دے سکتے کیونکہ اس پہ ای ویس نہیں لکھا ہے اس پر ہم نے دھیانا کرسد کیا تھا سچو مہودے کا بھی اور ادھش مہودے کا بھی اور انہوں نے اس پسٹتہ کہا تھا کہ اس مدے پر جو ہے مطلب ساری چیزوں کو ڈیکلیئر کر دیا جائے گا اب کسی بھی پرکار کی بیدیارتیوں کو سمجھا نہیں ہونے پائے گی آگے پڑھیں گے اب بات کریں گے آپ کے ایڈرڈ جونئر ہائی سکول سکھک برتی کہ بیدیارتیوں کو من میں بیہد گمبیر سوال ہے کہ کیا ایڈرڈ جونئر ہائی سکول سکھک برتی رد ہو سکتی ہے تجھے نہیں بلکل نہیں رد نہیں ہوگی نرست نہیں ہوگی اگر رد نرست ہونا ہوتا تو ابھی تک ہو گئی ہوتی ہے نا جب اتنی ساری پیچھدگیوں کے بعد اس کا ریوائزڈ ریجلٹ ہم لوگ جاری کرا سکتے ہیں اتنی ساری پیچھدگیوں کے بعد ایک دم ایک کرویٹ ٹائم پہ آپ کا ریجلٹ جاری کرا سکتے ہیں تو اب اس برتی کو رد نہیں ہونے دیں گے نشن ترہیں اس کے لیے ہاں اتنا جرور ہے کہ تھوڑا سمیں لگ رہا ہے لیکن اب کیول اور کیول فوکس الٹی گریڈ جی ایسی پروکتہ کھڑنے سکھا دکاری اور آپ کے ایڈرڈ جونئیر کی نئی ویکنسی اور پرانی ویکنسی کو کمپلیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ یوپی ٹرپیل اسی پر بھی ہمارا دھیان کے اندرے تھے بائیززار سیٹوں کا مددہ تو ہمارے ہمیشہ سے پرمک رہا ہے کیونکہ بائیززار سیٹوں کا مددہ ہمیشہ سے ہی ایک گرمانے والا مددہ رہا ہے ہمارے بھائی وینوں کا اس میں سیوگ ہو سکتا ہے اگر آپ سبی لوگ ہمیں جو ہے مطلب سیوگ پردان کریں گے ہمارا اتصاہ وردن کریں گے اتصاہ وردن کیسے کر سکتا ہے چیئر اپ کرنے کیا اور شکتہ نہیں ہے آپ سبی لوگ صرف اوزیز بھی ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر کے سسکرائب کر کے چینل کو ہمارا موٹیویشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور رہی بات آپ کے بائیززار سیٹوں کی تو بائیززار سیٹوں کو اسی بھرتی میں ایڈ کرانے کا پورا پریادن ہے کہ اس بھرتی میں ایڈ ہو جائے تو سارا معاملہ ہی سالب ہو جائے آپ لوگوں کو لگ بائیز چوبیس زیار کا پچیز زیار کا بھگیاپن دیکھنے کے لیے مل جائے گا اور سارے معاملے سوہم کو سوہم سالب ہو جائیں گے رہی بات آپ کے ایلٹی گریٹ جیسی پروکتہ کی تو ایلٹی گریٹ جیسی پروکتہ کے سمبند میں کل تک کی ڈیٹ میں لوگ سوائے کو کلیرنس پرابت ہو جائے گا کہ بھئیہ آپ کو بھگیاپن جاری کرنا ہے اور آپ نے ہی ساری چیزیں کرنا ہے نیا آیوک جو آپ کا بندہ ہے نیا آیوک بھی پوری جو ہے گتی سیلکہ میں اپنے دیرے دیرے آ رہا ہے ٹھیک ہے نا اس کے سمبند میں لگاتار نوٹسیں جاری ہو رہی ہیں ساسنستر پہ لگاتار کارے کیا جا رہا ہے اور جن کو ادھچہ بنایا جانا ہے جن کو پرچھانی اندرک بنایا جانا ہے جن کو سچو بنایا جانا ہے جن کو سچو بنایا جانا ہے ان سبھی لوگوں کے لیے بھی ناموں پر ویچار ہونا آرم بہت چکا ہے جہاں تک سوچنا پرافت ہو رہی ہے کہ نیا آیوک کے جو ادھچہ ہوں گے وہ کوئی ریٹائرڈ آئی ایس ادھکاری ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ سبھی لوگوں کو میں اس بات کے لیے آسوسط کرنا چاہتا ہوں کہ نیا آیوک بھی ایک بہترین کارے کرے گا آپ سبھی لوگوں کے لیے یوپیٹری پلسی جیسی حالت اس کی نہیں ہوگی رہی بات آپ کے یوپیٹری پلسی کی تو اس کے لیے بھی جب پریاز شروع کیا گیا اور لگاتار وہاں پہ گیاپنوں کا بم گرانا ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا لگاتار گھراو کیا لگاتار ادھکاریوں سے وارتہ کرتے رہے تو اس کا پرڈام آج آپ لوگوں کو سمچار پتروں میں بھی دیکھنے کے لیے ملا ہے کہ یوپیٹری پلسی نے دوہزار پندرہ سپنڈنگ ساری بھرتیوں کو کمپلیٹ کرانے کے سمدھ میں قدم بڑھا دی ہیں اب ان کے قدم رکنے نہیں چاہیے یہ ہم لوگوں کی جمعہ داری ہے آپ لوگ تیاری کریے باقی لڑائی ہم لوگوں لائیں گے ٹھیک ہے نا تو سارتہ گورنمنٹ جا پوائنٹ یوٹیوب چنل ویڈیو اور ایگزام کو لے کر کے بھی ہمیسا صحیح مکھر رہا ہے پریاز میں نے کیا آج ویڈیو اور ایگزام کو لے کر کے بھی چیزیں آپ لوگوں کو اب اسپسٹ ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہیں عمومن دیکھا جاتا ہے کہ بورڈ پریچھا کے بعد آپ لوگوں کو ویڈیو اور ایگزام کی گھوشنا کی جا سکتی ہے نئے بگیاپن کے ساتھ میں ہی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ پی ٹی کی ریجلٹ کے بعد نئے بگیاپن آپ کا جب ویڈیو کھایا گا اسی کے ساتھ ویڈیو اور ایگزام کا ریسیڈول بھی اور ایڈمنٹ کارڈ وغیرہ کی نوٹس بھی آپ لوگوں کو مل جائے گی ٹھیک ہے نا